بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید آج میں ایک پورا سرار کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں یہ کہانی سننے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپ ڈیٹ سے آگا رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں جس کی کہانی اسی کی زبانی آج سے تقریباً بیس سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں سے شہر جانے والی سڑک کچھی تھی کچھی سڑک کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ظاہر سی بات ہے سڑک کچھی تھی اسی لیے آمد و رفت کے لیے گاڑی بھی آجا نہیں سکتی تھی لہٰذا لوگ بیل گاڑی پر شہر جایا کرتے تھے شفیق بھائی کی بھی ایک بیل گاڑی تھی جسے چلا کر وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے ان کے دو طاقتور اور خوبصورت بیل تھے بڑے زمیندار اپنے اناج ٹریکٹر ٹرالی پر لے آتے تھے اور چھوٹے زمیندار یا عام لوگ اپنا سامان شفیق بھائی کی بیل گاڑی پر لے جاتے تھے اور شہر سے خات وغیرہ خرید کر شفیق بھائی ہی کی بیل گاڑی پر لاتے تھے شفیق بھائی کی بیل گاڑی پورے گاؤں میں مشہور تھی جس کو جو بھی کام بڑھتا وہ شفیق بھائی کو ہی کہتا تھا شفیق بھائی دن بھر میں پورے گاؤں کے دو چکر لگاتے تھے اور شام ہونے سے پہلے پہلے گھر آ جاتے تھے وہ شادی شدہ اور تین بچوں کے باپ تھے شفیق بھائی اپنی زندگی میں بہت خوش تھے گزارہ ان کا بہت اچھا ہوتا تھا اور زندگی میں ہر طرح کا سکون ہی سکون تھا پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کی زندگی میں ہلچر مچ گئی اس سال گندم کا سیزن تھا ہر طرف گندم کی کٹائی ہو رہی تھی اور پھر گندم کی خرید و فروخت بھی شروع ہو گئی ہر کوئی اناج اپنی ضرورت کے لئے اکھٹا کرتا اور کوئی اکھٹا کر کے شہر لے جا کر بیج دیتا شہر اور گاؤں کے بیچ میں ایک پرانا بنگلہ تھا جو راستے پر ایک طرف کچھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ کے درمیان میں کھڑا تھا یہ بنگلہ آزادی سے پہلے سکھوں کا تھا جسے آزادی کے بعد سکھ چھوڑ گئے اور پھر یہ بنگلہ دوبارہ آباد نہ ہوا اس بنگلے کے اردگیت بڑے بڑے درخت اور کانٹے دار جھاڑیاں اگ آئی تھی جو بھی اس راستے سے گزرتا تو اس بنگلے کو دیکھتا تو خوف سے لرز جاتا تھا وہ بنگلہ جنات والے بنگلوں کے نام سے مشہور ہو چکا تھا جو کہ اب مشہور تھا کہ اس میں اب جنات کا بسیرہ ہے جو بھی اس راستے سے گزرتا اسے بنگلے کے اندر سے باتیں کرنے کی یا بچوں کے رونے اور ہسنے کی آوازیں سنائی دیتی کسی کو گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آتی کچھ لوگ وہاں بچے کھیلتے دیکھتے تھے کسی نے لڑکیوں کو بار سکھاتے بھی دیکھا تھا ان سب چیزوں کی موجودگی سے جنات کی موجودگی کا اشارہ پایا جاتا تھا بنگلے کے اردگر جن کی زمین تھی وہ زمینوں پر جب بھی کام کرنے گئے انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دکھائے دیتا تھا جو کسان ہر چلاتا اسے پتھر لگتے وہ بیچارہ بھاگ جاتا تھا پھر جنوں کے بنگلے کے اردگرد والی زمین بنجر ہونے لگی ایک دن شفیق بھائی اپنی مزدوری میں مصروف تھے بیل گاڑی پر اناج کی بوریاں لاتے انہوں نے سوچا کہ تیسرا چکر بھی لگا لوں تیسرا چکر لگا کر بیل گاڑی سے اناج اتار کر وہ واپس نکلنا چاہتے تھے انہوں نے جلدی جلدی سامان اپنی چادر میں باندھ کر بیل گاڑی پر رکھا اور بیلوں کو تیزے سے ہانپنا شروع کر دیا جب وہ شہر سے نکلے تھے تو سورج غروب ہو چکا تھا اب شفیق بھائی کے دل میں خوف جاگا تھا وہ شہر سے آتے آتے جنات والے بنگلے کے قریب سے گزرے ایسی چاندنی تھی کہ دن کا سما تھا اچانک شفیق بھائی کے کانوں میں کچھ آوازیں سنائی دیں وہ آوازیں بنگلے سے آ رہی تھی جیسے بہت ساری عورتیں آپ اس میں لڑ ہی ہوں وہ بھی چلا چلا کر عورتوں کے تیز بولنے اور چلانے کی وجہ سے شفیق بھائی کا دماغ پھٹنے لگا تھا وہ تیزی سے بیلوں کو ہانکنے لگے اور اس طرح ایک دم عورتوں کا چلانے کا شور ختم ہو گیا اب شفیق بھائی کے کانوں میں چھن چھن کی آواز آنے لگی جب یہ چھن چھن کی آواز قریب اور واضح سنائی دینے لگی تو شفیق بھائی نے مڑ کے پیچھے دیکھا کوئی جوان عورت ان کی بیل گاڑی کے پیچھے چلی آ رہی تھی شفیق بھائی کو خوف نے آ گھیرا اور وہ بیلوں کو تیزی سے ہانکنے لگے اچانک شفیق بھائی کے کانوں میں اس کی آواز ٹکرائی تو انہوں نے بیل گاڑی کو اور بھی تیز کر دیا وہ کہہ رہی تھی رکھو تو سہی مجھے بھی ساتھ لے چلو وہ شفیق بھائی کی بیلوں کے پیچھے دوڑنے لگی شفیق بھائی نے بیلوں پر لاتھیاں برسا دیں تاکہ وہ اور تیز چلیں اب وہ عورت بھاگ بھاگ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی تو شفیق بھائی نے اسے دھکا دیا اور وہ نیچے گر گئی کچھ دیر بعد وہ غائب ہو گئی اور پھر دوبارہ اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی شفیق بھائی نے پھر سے دھکا دیا وہ پھر گر پڑی اور پھر سے اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھ گئی جب وہ بیل گاڑی پر چڑھ گئی تو شفیق بھائی ایک ہاتھ سے رسی کو تھامتے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو دھکا دے کر نیچے گرا دیتے بیل بھی پوری قوت سے دوڑھے تھے آخر کار وہ عورت پیچھے رہ گئی اور شفیق بھائی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر شفیق بھائی نے سکون کا سانس لیا شفیق بھائی بیلوں کو باندھ کر بیوی سے کہنے لگے کہ گاڑی پر چادر میں بنتا ہوا سودا پڑا ہے اسے اٹھا لاؤ جب بیوی گاڑی سے سامان اٹھانے لگی تو اس نے دیکھا کہ سامان کے پاس ایک ہار پڑا تھا وہ شفیق بھائی سے کہنے لگی یہ ہار کس کا ہے جب شفیق بھائی نے ہار دیکھا تو دنگ رہ گیا ایک بھاری سونے کا ہار تھا جو یقیناً اس بنگلے والی جن عورت کے گلے سے گرا تھا شفیق بھائی نے پورا واقعہ بیوی کو سنا ڈالا ان کی بیوی کی خوف سے چیخ نکل گئی اور اس نے ہار دور پھینک دیا شفیق بھائی نے اٹھ کر وہ ہار اپنے پاس رکھ لیا سوچا کہ کل کرمدین چاچا کو دکھاؤں گا وہ جو کہیں گے پھر ویسا ہی کروں گا اور یوں وہ کھانا کھا کر سو گیا تقریباً آدھی رات کو شفیق بھائی چیخ مار کر اٹھ بیٹھے بیوی نے دیکھا تو وہ بے ہوش تھے بیوی نے رو رو کر سب کو جن والا قصہ سنایا کرمدین چاچا نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو شفیق بھائی کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے کرمدین چاچا نے سب کو وہاں سے جانے کو کہا تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے پھر کرمدین چاچا نے شفیق بھائی سے پوچھا تو شفیق بھائی نے سارا واقعہ چاچا کو سنا دیا شفیق بھائی کہنے لگے کہ ابھی میں سویا ہوا تھا کہ ایک عورت کو دیکھا جو مجھے گھورے جا رہی تھی میں سیدھا سویا ہوا تھا جیسے خواب میں دیکھ رہا تھا کچھ جاگی اور کچھ سوئی ہوئی کیفیت میں تھا جب میں نے اس عورت کے چہرے کو دیکھا تو اس خوفناک چہرے کو دیکھ کر میں چلا اٹھا اور میں چیخ کر بے ہوش ہو گیا چاچا کرمدین شفیق بھائی کی باتیں سن کر کہری سوچ میں پڑ گئے اب ہر تیسرے اور چوتھے دن شفیق بھائی کے ساتھ ایسا ہی ہونے لگا تھا کہ آدھی رات کو شفیق بھائی چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے تھے شفیق بھائی کو پیروں آملوں فقیروں اور مولویوں کے پاس لے جایا گیا پھر بھی ان کی حالت وہی رہی کوئی فرق نہ پڑا کسی نے کرمدین چاچا کو فقیر اتر والے کے بارے میں بتایا وہ جا کر فقیر اتر والے کو لے آئے فقیر اتر والے بہت پہنچے ہوئے عالم اور بزرگ تھے سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے شفیق بھائی کو پانی پر دم کر کے دیا اور پھر کچھ لکڑیاں جمع کروائیں اور ان لکڑیوں کو آگ لگا دی کرمدین چاچا کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اتر والے فقیر نے کچھ پڑھتے پڑھتے جیب سے ایک اتر کی شیشی نکالی ڈھکن کھولا اور آگ میں ڈال دی پھر شفیق بابا نے اٹھ کر ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور وہ لکڑی شفیق بھائی کے پاؤں پر رکھ دی شفیق بھائی نسوانی آواز میں چیخ اٹھے مجھے مت مارو مجھے مت مارو مجھے چھوڑ دو پھر اتر والے فقیر بابا جلال میں آئے اور کہنے لگے ابھی تو صرف میں نے تیرا پاؤں جلایا ہے اب میں تجھے آگ میں پھینک دوں گا شفیق بھائی پھر عورت والی آواز میں روتے ہوئے فقیر بابا کے پاؤں پر گر گئے شفیق بھائی اپنی نسوانی آواز میں چیختے چلاتے رہے مگر فقیر بابا انہیں مارتے رہے شفیق بھائی نسوانی آواز میں کہنے لگے اگر میں جاؤں گی تو اسے برباد کر کے جاؤں گی فقیر بابا نے کہا تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی آخر کار شفیق بھائی بے ہوش ہو گئے پھر فقیر بابا ہاتھ روک کر دور جا کر بیٹھ کے اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے بھچی بھچی آواز میں کہنے لگے میں ان کی چھوٹی بیٹی کو بچا نہ سکا وہ شفیق کی چھوٹی بیٹی کو مار گئی ہے جب بابا نے اپنی بات ختم کی تو گھر میں سے رونے کی آواز آئی انہوں نے دیکھا کہ شفیق بھائی کی چھوٹی بیٹی مر چکی ہے فقیر بابا نے تو شفیق بھائی کو اس عورت سے بچا دیا لیکن اس نے شفیق بھائی کی چھوٹی بیٹی کو مار کر ہی سکون لیا رو دھو کر شفیق بھائی اور ان کے گھر والوں کو سبر آ ہی گیا جاتے وقت فقیر بابا سے گاؤں کے لوگوں نے کہا مہربانی فرما کر اس جنات والے بنگلے سے جنات کا بسیرہ ختم کروا دیں تو فقیر بابا نے کہا تم ان کی طرف نہ جاؤ تو وہ تم کو کبھی تنگ نہیں کریں گے فقیر نے مزید کہا کہ جب شفیق وہاں سے گزر رہا تھا تو اس وقت جنوں کی عورتوں میں آپس میں جھکڑا ہو رہا تھا وہ جن عورت گھر سے ناراض ہو کر باہر آئی تھی وہ شفیق بھائی سے اس کا سامنا ہوا وہ شفیق سے مدد مانگ رہی تھی وہ اس کی بیل گاڑی پر بیٹھ کر جانا چاہتی تھی مگر شفیق نے بار بار اس کو دھکے دے کر اتار دیا یوں وہ عورت شفیق کے پیچھے پڑ گئی یہ جنوں والا بنگلہ آج بھی وہاں اپنی جگہ موجود ہے لوگ آج بھی اس بنگلے سے خوف کھاتے ہیں شفیق بھائی بھی اب اپنی زندگی بہت آرام و سکون سے گزار رہے ہیں لیکن اس جن عورت نے شفیق بھائی کی اس بیٹی کو مار ڈالا جس بیٹی سے وہ جنون کی حد تک محبت کرتے تھے